دی فیکٹ فیر یوٹیوب چینل کی ویڈیوز میں خوش آمدید ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز مل سکیں شکریہ تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر ہمارے پھپڑے ختم ہو جائیں تو ہم ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ پھپڑے ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کیا اب جانتے ہیں کہ ہمارے پھپڑوں کی طرح ہماری زمین کے بھی پھپڑے ہیں جو اس کو آکسیجن مہیا کرتے ہیں زمین کی بیس فیصد آکسیجن پیدا کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے جنگل ایمازون کو زمین کے پھپڑے کہا جاتا ہے دوستو ہم آپ کو جانوروں پرندوں اور ہشرات الارز کی لاکھوں اقسام کے مسکن ایمازون کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتانے جا رہے ہیں جن کو سن کر اب حیران رہ جائیں گے ایمازون جنگل جسے ایمازونیا بھی کہا جاتا ہے جنوبی امریکہ میں ایمازون تاس پر محیط برساتی جنگل ہے ایمازون جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جو دریائے ایمازون اور اس کے معاون دریاؤں کے گرد پھیلا ہوا ہے اس کا رقبہ پچیس لاکھ دس ہزار مربع میل یعنی تقریباً پورے آسٹریلیا کے برابر ہے جنگلات کی کٹائی اور جنگلی آگ کی وجہ سے جنگل کا رقبہ تیزی سے کم ہو رہا ہے اندازہ لگایا گیا ہے کہ دنیا کی تمام جاندار مخلوقات کا نصف اس جنگل میں پایا جاتا ہے یہ جنگل نو ممالک تک پھیلا ہوا ہے جن میں برازیل جس میں جنگل کا تقریباً ساٹھ فیصد حصہ واقع ہے اس کے علاوہ کولمبیا، پیرو، وینزویلا، ایکواڈور، بولیویا، گیانا، سرینام اور فرانسیسی گیانا شامل ہے چار ممالک میں ایمازون ناس نامی ریاستیں یا علاقے واقع ہیں اس علاقے کو ایمازونیا بھی کہا جاتا ہے یہ علاقہ ہشرات الارز کی دو اشاریہ پانچ ملین اقسام، لاکھوں نباتات اور پرندوں اور ممالیا کی دو ہزار اقسام کا گھر ہے تحقیق کے مطابق اب تک چالیس ہزار پودوں، تین ہزار مچھلیوں، ایک ہزار دو سو چورانوے پرندوں، چار سو ستائیس ممالیا، چار سو ستائیس جلتھلیے جانوروں اور تین سو اٹھتر رینے والے جانوروں کی اقسام پائی جا چکی ہے یہ جنگل سالے پانچ کروہ سال پرانا ہے ایمازون ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب لڑاکو عورت ہے زمین کی بیس فیصد آکسیجن صرف ایمازون کے درخت اور پودے پیدا کرتے ہیں دنیا کے چالیس فیصد جانور، چرین، پرن، حشرات الارز ایمازون میں پائے جاتے ہیں یہاں چار سو سے زائد جنگلی قبائل آباد ہے ان کی آبادی کا تخمینہ پیتالیس لاکھ کے قریب بتایا جاتا ہے یہ لوگ اککیسویں صدی میں بھی جنگلی سٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے کچھ علاقے اتنے گھنے ہیں کہ وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی اور دن میں بھی رات کا سما ہوتا ہے یہاں ایسے زہریلے حشرات الارز بھی پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کٹ لے تو وہ چند سیکنڈ میں مر جائے ایمازون کا دریا پانی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے اس کی لمبائی سات ہزار کلومیٹر ہے دریائے ایمازون میں مچھلیوں کی تیس ہزار اقسام پائی جاتی ہیں ایمازون کے جنگلات میں ساٹھ فیصد جاندار ایسے ہیں جو ابھی تک بے نام ہیں یہاں کی مکریہ اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ پرندوں تک کو دبوچ لیتی ہیں یہاں پھلوں کی تیس ہزار اقسام پائی جاتی ہیں وہیں جو اور ماہر حیاتیات ابھی تک اس جنگل کے محض دس کی سد حصے تک ہی جا سکے اگر آپ ایمازون کے گھنے جنگلات میں ہوں اور موسلادھار بارش شروع ہو جائے تو تقریباً بارہ منٹ تک اب تک بارش کا پانی نہیں پہنچے گا